ہردہ زلے کے ہنڈیا تحصیل کے بارے پاون کمار سے جڑیں گے اس کے بعد ماننے پردان منطری جی سیدھے دینڈوری پہنچیں گے وہاں پریم سنگ جی سے بات کریں گے اور سیہور زلے کی شریمتی ونیتا بائی جی سے بات کریں گے شروعات ہردہ کے ہڈیا کے شری پاون کمار جی سے پاون جی ماننے پردان منطری جی آپ سے بات کر رہے ہیں پردان منطری جی نمستہ پردان منطری جی نمستہ میرا نام پاون بریٹا ہے میں حردہ جی لے کے ہنڈیا گاؤں کا نباسی ہوں میرے گھر میں چھے سدس ہیں پابن جی آپ کی پڑھائی کیا ہوئی ہے سر میں نے آٹھویں تک پڑھا تھا سر میں اور کیا کام کرتے ہیں پابن جی میری جوتے چپل کی دکان ہے جو آبستائی ہوئی ہے ایک جگہ اچھا پابن جی آپ کو یہ جو پروپرٹی کا کار ملا ہے پردان منتری سوامیت و یوجنا کے تحت یہ ملنے کے بعد ایک تو کب آپ کو ملا اور ملنے کے بعد آپ نے کیا 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 اور اس سے آپ کو کیا لاب ہو اور پہلے یہ نہیں تھا تو کیا لگتا تھا پہلے نہیں تھا تب بھی بات کی استیاں بہت ہوتی تھی میرا پستینی مکان ہونے کے بعد بھی میرا نہیں تھا وہ مجھے ہمیسا ڈر لگتا تھا مجھے اس پہ کوئی لون لون کی کوئی بیوستہ نہیں تھی میرے پاس ایسا کوئی بھو نہیں تھا کہ میرے پاس میرے گھر کا کوئی پرمان ہو اور جب سے مجھے یہ ادھیکار کارڈ ملا ہے اس ادھیکار کارڈ سے میں اس گھر کا مالک بن گیا ہوں اور میں اس کو بینک میں رکھ کر لون لے کر میری دکان اور میرا بیوستائی آگے بڑھا سکتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور آپ کا بہت بہت دھنے بات کرتا ہوں اچھا پوان جی بتائیے کہ ابھی آپ کو ایک کارڈ ملا کتنا سمائے ہوا اور اس کا کیا فائدہ اٹھایا آپ نے مجھے یہ کارڈ تین چار مہنے پیلا چار مہنے لگ بگ ہو گئے اور اس کارڈ کے ملنے کے بعد جو میں میرے گاؤں میں ہاتھ ٹھیلے سے یا مجھے اب اس ٹینڈ پہ جہاں جگہ مل جاتی تھی روڑ پہ وہاں دکان لگاتا تھا میرا اتنا بے افسائی نہیں ہو پاتا تھا اتنا دندہ تھا نہیں میرا کیونکہ مال بھی کم تھا اور جہاں دکان لگاتا تھا وہاں سے بڑے دکان دار بولتے تھے یہاں مت لگاؤں وہاں لگاؤں اس سے بہت پریسانی ہوتی تھی اور جب سے مجھے یہ کارڈ ملا ہے اور میں نے اس کارڈ سے بینک میں جا کر لون پرابط کیا ہے تب سے میرے گھر پاریویار میں خوشیالی آئے گے کتنا لون ملا آپ کو کیا کیا پیسوں کا مجھے دو لاک نبی آجار روپے کا لون پرابط ہوا ہے اور کیا کیا اس کے اپنے دکان بنائی میں نے ایک جگہ اسٹھائی کرائی سے دکان لی تاکہ میں جو روڑ پہ جو میرے کو لوگ بھگا دیتے پچھلے آٹھ دس سال سے جہاں جاتا ٹھیلے پہ لگاتا یہاں مت لگاؤں مہمت لگاؤں اس لون کے پیسے سے میں نے اسٹھائی دکان کرائی سے لی اور میرے جو میرے پاس پہلے مال کے لیے پیسے نہیں تھے اس پیسے کا میں نے مال بھرا اور کچھ پیسے میں نے مکان میں میں نے لگائے تب آپ کے بعد دکان بھی ہیں مال بھی زیادہ ہے ویرائیٹیز بھی ہیں تو بیپار بھی بڑھا ہوگا ہاں سر بیپار اب پہلے سے دگنا ہو گیا پہلے میں کم سے کم چھ سات آجار روپے پرتی ماں کاما لیتا تھا ڈیر دو سو ڈائی سو روپے سے کبھی اپنے سر مال ہی نہیں لیتا تھا ہاں مال ہونے کے بعد اور میری ستھائی دکان ہونے کے بعد پھر کم سے کم دس سے بارہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے تک کم آ لیتا ہوں تو بینک کو لون واپس دینا شروع کیا ہاں سر ایک میں نے بات سے ہی چالو کر دیا تھا انہوں نے اچھا کبھی آپ ڈیجیٹلی لیندین کرتے ہیں یو پی آئی کے دوارہ موبائل فون سے ایسی کوئی عادت ڈال سکتے ہیں کیا نہیں سر ایسا جہانکاری مجھے نہیں ہے آپ دیکھیں میں سیبراج جی کو بتاتا ہوں وہ پوان جی کی مدد کریں اور آپ ڈیجیٹلی لیندین کیسے ہوتا ہے سکھی آپ دیکھیں آپ کی دکان نمبر ایک پر چلی جائے گی جی سر ایک نیویدن کرنا چاہتا آپ سے میں چھوٹا سا بتائیے میں مہا نرودہ کے پابند ٹٹر میرا گاؤں ہیں اور مہا نرودہ کا نابی کنڈ ہے اور میرا سبھا کے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے گاؤں ہنڈیا والوں کی اور ہردہ جیلے کی طرف سے میں آپ سے نیویتن کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں پدھا رہے کبھی دیکھیں میں آپ کا بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے ہنڈیا بولانے کا نیمنتن دیا ہے اور مہا نرودہ کے تو پاس آنا اپنے آپ میں بہت بڑا سبھا کیا ہوتا ہے اچھا ہے جب ڈرون آیا تو پورے ہنڈیا والوں کو بڑا عجوبہ ہو گیا ہوگا یہ کیا آگیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ سرکار کچھ گڑبر تو نہیں کرے گی کیا ہوا میں تو جب سیام کو گھر آیا دکان لے کے میری تو میری ممی بولنے لے گی چھوٹا سا ہلیکاپٹر کہاں سے آیا یہ کیا ہے تو پھر گاؤں والوں نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آبادی کا سربے ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا والا ہلیکاٹر ٹائپ ڈرون بغیرہ جو بھی ہے وہ اسے سربے کیا جا رہا ہے گاؤں میں اس کے لیے کچھ تو نام بنا دیا ہوگا ہے گاؤں والوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے چھوٹا ہلیکاپٹر جی تو گاؤں والے بڑے عجب نام دے دیتے آپ کے گاؤں والوں نے بھی دیا ہوگا نہیں کئی لوگوں کو پتا بھی ہے اور کئی لوگوں کو پتا نہیں ہے اب وہ گھر کے اوپر اڑتا ہے تو جیسے کہ ہم میرے ممی پاپا ہیں باقی آس پڑ اس کے جو بھی ہیں مجرک لوگ ہیں وہ تو دیکھ کر اس کے آگے پیچھے چھلنے لگے کہ یہ کیا اڑھا ہے یہ کیا اڑھا ہے جو آپ کو کار ملا ہے آپ کو کوئی دکت تو نہیں آئی آپ کو بڑا بشواس ہے کہ جو آپ کا تھا وہی آپ کو ملا کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوئی دو فٹ ادھر سیدھر سو آپ کا جمین نہیں چلا گیا کیا ہوا نہیں مجھے کوئی بھی دکت نہیں کہ مجھے گاؤں کے کورٹوارو دارہ جان کری لگی کہ یہ سمیت دیوجنیا سے آپ کو بھوسامی بنایا جا رہا ہے میری دکان میں روڑ پہ لگی تھی اور ڈونڈی پوٹ رہے تھے تو مجھے جان کری لگی تو پھر میں تیسل مہدہ کے وہاں گیا میں نے کہا مجھے بھی یہ میرے گھر کا وہ پھر بولے بھئی ہم تو سب گھروں گھر کری رہے ہیں پر آپ کے گھر بھی ہم کر کے آپ کو یہ یہ دیں گے ادھکار پتر اور آپ اس سے لون بھی لے سکتے ہو تو لون کی پاس سنتے تو سر میں کوئی بہت خوشیاں ملی اور اس دن سے ابھی تک میں سر بہت خوش ہوں کم سے کم تین مہنے سے میرے جیبن میں جو بدلاؤ آیا ہے اس کے لئے میں بہت بہت عباری ہوں آپ کا سر پر بھنجی آپ کے چہرے پر سی لگتا ہے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے یعنی شبدوں سے بھی جہدہ آپ کی آنکھیں بول رہی ہیں آپ کا چہرہ بول رہا ہے لیکھیں آپ کو بہت بہت بڑھائی کہ آپ نے اپنی جمین کا اپنے گھر کا اس کا سوامیتو کا کار مل گیا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ دیش بھر میں لوگوں کے جیون میں جاندہ سے جاندہ سگمتہ ہو ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنی ہی جمین مکان کاغج یا خطونی کے نکلوانے کے لیے پہلے کتنے چکر لگانے پڑتے تھے ہماری کوشش ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کا ہم سامانے مانوی کو یہ مصیبتوں سے بچائیں بھٹکنے سے بچا سکیں آپ کو اور لاکھوں میرے بھائیوں بہنوں کو جمین کا کاغج ملی اتنا ہی نہیں آپ کا کارو بار ڈبل ہو گیا یہ سب کو ایسا ہی ہونے والا ہے میری طرف سے آپ کو بہت 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 آئی دھنو بہت بہت آئیے اب ہم پریم سی سے بات کرتے ہیں پریم سی جی نمستے نمستے سر پریم سی جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت آئی کہ آپ کو یہ سوامیتو یوڈنا کا کارڈ مل گیا ہے مالی کارنا حق کا کاغج مل گیا ہے جنہاں آپ اپنے بچے میں بتائیے مجھے ساملیتو یوڈنا کے سر یہ سروے کیے تھے ہیلی کاپٹ ایک یوڑا تھا وہ نے سب ہی بچوں نے دیکھا تھا کہ یہ کیسے اڑ رہا ہے یہ کیسے اڑ رہا ہے تو گاؤں والے نے بھی بولا یہ سروے ہو رہا ہے اور پٹواری جب سروے کیا تھا گاؤں میں آوادی کے لیے اس میں ہم مدد بھی کیے چونہ کا ریک بھی لگایا اور جریب بھی کھیچے اور پٹواری بھی ہمیں بتایا کہ یہ آوادی کے چونہ کھیچ رہے ہیں اس میں ہم بھی تھے پھر بعد میں یہ پٹواری ہمیں ہوتو اور فیملی آڈیا نمبر مگایا وہ کہے تمہارے یہ پٹا مل جائے گا آوادی کی یہ پٹواری بتایا ہمیں آپ کے گاؤں میں کتنے گھر ہے کتنے لوگ رہتے ہیں ہم دو ہیں ہم پاچ ہیں تین لڑکے ہیں نہیں پورے گاؤں میں گاؤں میں کتنے گھر ہے کتنے لوگ رہتے ہیں گھر میں کم سے کم ڈیڑھ ڈیڑھ ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو پچاس تو کتنے دن کام چلا یہ جب ڈرون لے کر کے سب آئے تھے تو یہ سارا کام کتنے دن چلا گاؤں میں گاؤں میں ایک دھوری نام کے گاؤں ہے وہاں دو تین روز کیا ہے پٹواری اور ہمارے گاؤں کے گاؤں کے بچے دیکھنے جاتے تھے کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ کیا اوڑ رہا ہے جی دیکھنے جاتے تھے تو بچوں میں کیا باتیں ہوتی تھے گھر میں آگے بچے کیا بتاتے تھے ہیلیکاپٹر یہ کہاں سے جا رہا ہے کہ وہ بھگ گیا وہ بھگ گیا بولتے تھے ہیلیکاپٹر بولتے ہیں ہی بچے لوگ دیکھتے تھے تو کتوار نے بتایا کتوار نے بتایا کہ یہ سروی کر رہے ہیں ہیلیکاپٹر آپ کو جو اتنا سارا کاغجاد مل گئے ہیں سوامیتو یوزنہ کا فائدہ مل گیا ہے تو آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں سر سامیتو یوزنہ میں ہمارے جو یہ پتہ ملہا ہے یہ پتہ میں ہم گھر بنائیں گے اور کرج لے کے کوئی دھندہ کا بیوست بنائیں گے بیوستہ بنائیں گے بچے پڑتے ہیں ایک لڑکے پڑتے ہیں اور ایک لڑکا کھیتی کسانی کرتی ہے ساتھ میں اچھا یہ بتائیے کی جو سروی ہوا تھا اس کے بارے میں پورے گاؤں کو بتایا گیا کی نہیں آپ کو کیسے پتہ لگا کی یہ ڈرون والا سروی ہونا ہے اور یہ آپ کے کاغجات دینے والے ہیں یہ بھروسہ کیسے پڑا آپ کا یہ پٹواری نے بتایا ساتھا تو پٹواری پہ بھروسہ آیا آپ کا چلیے میرے لیے بہت سنتوش کی بات ہے کہ آج ہمارے دیش کے لڑتے لڑتے جمینی بھی چاہتی تھی چلیے میری طرف سے آپ کو بہت سبکامنا ہے آپ کے گاؤں والوں کو سبکو سبکامنا آئیے ہم اب سریمتی بنیتا بھائی سے بات کرتے ہیں بنیتا جی نمستے نمستے سر بنیتا جی سب سے پہلے تو میں جاننا کہوں گا آپ کے بارے میں ہم ہم جالا کھیڑا سے بول رہے ہیں سر جالا کھیڑا سے بول رہے ہیں بنیتا بھائی کھولی پورا تیسیدار بھدنی سے گھر میں کون کون ہے چھے لوگ ہیں سر دو بہو ہیں آپ سویم کیا کرتی ہیں بنیتا جی بجدوری کرتے ہیں سر بجدوری کرتے ہیں ہاں اچھا اس کارڈ سے ملنے سے آپ کیا کچھ نیا کرنے کی سوچ رہی ہیں ہاں سر کرنے کی سوچ رہی ہیں کیا سوچا ہے یہ کچھ دندے کھولنا ہے سنائیں نہیں دیا آپ کیا کہہ رہی ہیں کچھ دندے کھولنا ہے ہاں تو یہ جو کارڈ ملا ہے اگر آپ لون لے سکتی ہیں تو آپ آگے کرنا کیا چاہتی ہے کچھ دندے کھولنے کے لیے اچھا کس چیز کا دندہ کروگے یہی دکان دکان کے دندے کریں گے کراڈے کی کراڈے کی ہاں تو کتنا روپیا لینا چاہتی ہے بینک سے آپ یہی پچاس آجاہ تک اچھا پچاس آجاہ روپے مل جائے تو آپ اپنا چھوٹا کام کرنا شروع کروگی شروع کر دیں گے دیکھیں پہلے تو یہ جب آپ کے بعد کاغد نہیں تھے تو تھوڑا چنتہ رہتی ہوگی کہ بھی کچھ پر کبجہ کر لے گا تو کوئی سر پھرا کر کے اس کو لے جائے گا تو بچوں کا کیا ہوگا اب یہ کاغد ملنے کے بعد من کی کیا ستھی ہے آپ کی اب بہت اچھی منت ہے کیونکہ خوشی مل رہی ہے نا اس میں چلیے بلیتا جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پچھلے سات سال سے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم گریب سے گریب اور کمجور بیکتی کو سسکت بنا سکے اسے اپنے ادھکار پتا ہو وہ کسی پر نربھر نہ ہو بیسے یہ سوامیت و یوجنا ناغریکوں کے ساتھ ہی دیش کا بھی بھلا کرنے والی ہے گاؤں کا بھی بھلا کرنے والی ہے جب سب کے پاس اپنے کاغد ہوں گے جمین کے جھگڑ بھی کم ہوں گے کورٹ میں کیس کم پہنچیں گے ورنہ دیش کی کسی بھی کچھری میں چلے جائیے آپ کو سب سے زیادہ کیس جمین کو لے کر کے ہی ملیں گے اب اس یوجنا سے عدالتوں کا بھار بھی کم ہونے والا ہے پراپٹی کار پراکت کرنے والے ہر بھائی بہن کو میری طرف سے بہت سب کامنا ہے اور بینیتا جی آپ کو جلد سے جل لون ملے اور آپ کی کرانے کی دکان بہت اچھی چلے آپ کے گھر میں سکھ سمرود دی آئے میری طرف سے آپ کو کل سے نبراتری پرارم ہو رہی ہیں تو سبی کو میری طرف سے نبراتری کی بہت سب کامنا ہے آنے والے تیہواروں کی بھی آپ کو بہت سب کامنا ہے بہت بہت دنیواد دنیواد بہت بہت دنیواد مانی پردان منتری جی آپ نے سمباد کیا تین ہیت گرائیوں سے مانی پردان منتری جی آپ نے ایک ویجن دیا تھا ایک زلہ ایک اتباد جو ہماری آتنے ربھردہ کی اور پہلا قدم ہوگا ہردہ میں جہاں موجود ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بانس کے پورے کونسپٹ کو ہم نے لیا ہے ہردہ کا جو اتباد ہے وہ بیمبو بانس ہے اور اس سمیں منچ پر آپ اسے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ سے وینام راگ رہے کہ پردیشواسیوں کو اپنے امول لیوچنوں سے کرپیا انگرہیت کریں دیویو سجنوں ماننی پردان منتری شریف نرید نمودی جی سوامیت ویوجنہ سے جو آتمی سواس جو بھروسہ گاؤں میں آیا ہے وہ لہبھارتیوں کے ساتھ باتچیت میں ساپ ساپ جلک رہا ہے اور میں آج یہاں بھی دیکھ رہا ہوں آپ نے مجھے آپ کی بمبو والی کرسیاں تو دکھائی لیکن میری نظر تو دور دور تک یہ جو جنتا جناردن ان کا جو اتصاں ہے امنگ ہے اسی پر ٹکی ہوئی ہے اتنا پیار اتنا آشرباد جنتا جناردن کا مل رہا ہے ان کا کتنا بھلا ہوتا ہوگا اس کا میں پوری طرح انداز لگا سکتا ہوں یہ یوزنہ کتنی بڑی طاقت بن کر اُوہر رہی ہے یہ انوہو ہمارے ابھی جن ساتھیوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا انہوں نے وستار سے بتایا ہے سوامیت ویوجنہ کے بات لوگوں کو بینکوں سے لون ملنا اور زیادہ آسان ہوا ہے اس کارکم میں اپستیت کیندریہ منتری منڈل کے میرے سہیوگی سیندرہ اندرسی تومر جی درہ اندر کمار جی درمہ اندر پردان جی جوتیرہ دیتی سندھیا جی پرالات سین پٹیل جی فگن سی کلستے جی کپیل موریشور پاٹیل جی ایس مرگن جی مدی پردیش کے مکہ منتری سیمان سیورات سی چوان جی ایم پی سرکار کے منتری گان سانسد گان ودھائک گان انہ مہانوبھاو اور حضرہ سمیت ایم پی کے الگ الگ شیطروں میں ہزاروں کے سنکھیاں میں گاؤں سے جڑے بھائی اور بہنوں سب سے پہلے بھائی کمل جی کا جنم دین ہے ان کو طرف میری طرف سے بہت بہت چھپ کامنا ہے اب ہم ٹی بی پر تو دیکھتے ہی ہیں ایم پی ہے تو گجب ہے اور ایم پی گجب تو ہے ہی ایم پی دیش کا گورو بھی ہے ایم پی میں گتی بھی ہے اور ایم پی میں بکاس کی للک بھی ہے لوگوں کے ہیت میں کوئی یوجنا بنتے ہی کیسے مدھر پردیش میں اس یوجنا کو جمین پر اتارنے کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے یہ جب جب میں سنتا ہوں جب جب میں دیکھتا ہوں مجھے بہت آنند آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے ساتھ ہی اتنا بڑیہ کام کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں میرے لیے سنتوش کا بشہ ہوتا ہے ساتھیوں شروعاتی چرنوں میں پردان منتری سوامیت و یوجنا کو مدھر پردیش اتر پردیش مہاراشتر اتر اتراخن حریانہ پنجاب کرنا ٹکا اور راجستان کے کچھ گاؤں میں لاغو کیا گیا تھا ان راجیوں میں گاؤں میں رہنے والی قریب 22 لاکھ پریباروں کے لیے پروپٹی کار تیار ہو چکا ہے اب دیش کے ان راجیوں میں بھی اس کا وستار کیا جا رہا ہے ایک پرکار سے وہ پائلوٹ پروجیک تھا تاکی آگے چل کر کے یوجنا میں کوئی کمی نہ رہ جائے اب پورے دیش میں اس کو وستار کیا گیا ہے مدی پردیش نے اس میں بھی اپنے چیر پریچیت انداز میں تیج گتی سے کام کیا ہے اور مدی پردیش اس کے لئے بھدائی کے پاتر ہے آج ایم پی کے تین ہزار گاؤں کے ایک لاکھ ستر ہزار سے ادھک پریواروں کو ملا پروپرٹی کار ادھکار ابھی لیک ان کی سمردی کا سادھن بنے گا یہ لوگ بیجی لوکر کے مادیم سے اپنے موبائل پر اپنا پروپرٹی کارٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے جن جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے جی جان سے اس کام میں جھٹے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت بدھائی اور جن کو یہ لاب ملا ہے ان کو بدھائی بھی اور شب کام جس گتی سے مدد پر آگے بڑھ رہا ہے میرا بشواس ہے کہ جلد ہی راج کے سبھی گرام پریباروں کا ادھکار ابیلیک عوش مل جائیں گے بھائی اور بہنوں یہ ہم اکثر کہتے سنتے آئے ہیں کہ بھارت کی آتما گاؤں میں بستی ہے لیکن آج حدی کے دسکوں دسک بید گئے بھارت کے گاؤں کے بہت بڑے سامرت کو جکڑ کر کے رکھا گیا گاؤں کی جو طاقت ہے گاؤں کے لوگوں کی جو جمین ہے جو گر ہے اس کا اپیوگ گاؤں کے لوگ اپنے بکاس کے لیے پوری طرق کر ہی نہیں پاتے تھے الٹا گاؤں کی جمین اور گاؤں کے گھروں کو لے کر بیباد لڑائی جگڑے عوید کپچوں میں گاؤں کو لوگا کی ارزا کار کچھ نہ جانے کتنی کتنی مسیبتیں جیل نہیں پڑتی تھی سمائے اور پیسہ برباد ہوتا تھا اور یہ چنتہ آج کی نہیں ہے گاندی جی نے بھی اپنے سمائے میں اسے لے کر چنتہ جاہر کی تھی اس تھی کو بدلنا ہم سب کی جمع داری ہونی چاہیے میں اس دشا میں تب سے کام کر رہا ہوں جب میں گجرات کا مکھ منتری تھا ہم نے اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے گجرات میں سمرس گرام پنچات ابھیان چلایا تھا میں نے دیکھا ہے کہ صحیح پریانس کیے جائیں تو پورا گاؤں مل کر اسے آگے بڑھاتا ہے اور ابھی سیوراج جی ورنن کر رہے تھے کہ آج مجھے اس دائیتو کو بس سال پورے ہو رہے اور جب وہ سیوراج جی بول رہے تو مجھے آیا کہ میں جب پہلی بار مکھ منتری بنا اور میرا جو پہلا بڑا کارکم تھا وہ بھی گریب کلیان ملا تھا اور اب مجھے خوشی ہے کہ 20 سال کا آخری دن بھی میں آج گریبوں کے لیے کارکم میں جڑا ہوا ہوں یہ شاید اسوری سنکیت ہے کہ مجھے لگاتار میرے دیش کے گریبوں کی سیوہ کرنے کا سو بھاگ ملتا رہا ہے کھر مجھے بیسوات ہے سوامی تب یو جنہ بھی آپ سب کی بھاگی داری سے گرام سوراج کا ایک ادھارن بنے گی ابھی ہم نے اس کرونا کال میں بھی دیکھا ہے کی کیسے بھارت کے گاؤں نے مل کر ایک لکش پر کام کیا بہت سترکتہ کے ساتھ اس مہاماری کا مقابلہ کیا گاؤں سترکتہ رکھ اور سرکار کو بھی بڑھ چڑھ کر سی یوگ دیا گاؤں نے جو اس دیش کو بچانے میں مدد کی ہے اس کو کبھی میں بھول نہیں سکتا ساتھ دنیا کی بہت بڑی سمستائے بھی کہتی ہیں کہ کسی بھی دیش میں جن ناغریک وں کے پاس اپنی پروپرٹی کے کاغج نہیں ہوتے ان ناغریک وں کی بیتی اکشمتہ ہمیشہ کم رہتی اور کم ہوتی جاتی ہیں پروپرٹی کے پیپر نہ ہو نہ ایک بیشو بیعپی سمسیہ ہے اس کی بہت چرچہ نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑے دیشوں کی یہ بہت بڑی چنوٹی ہے ساتھیوں سکول ہو اسپتال ہو بھندہ رنگ کی بیوستہ ہو سڑک ہو نہر ہو فور پروسیسنگ ادیو ہو ایسی ہر بیوستہ کے نیرمار کے لیے جمین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ریکارڈ ہی سپسٹ نہیں ہوتا تو ایسے وکاس کاریوں میں سال سال لگ جاتے ہیں اس او بیوستہ سے بھارت کے گاؤں کے وکاس پر بہت برا اثر پڑا ہے دیش کے گاؤں کو گاؤں کی پروپرٹی کو جمین اور گھر سے جڑے ریکارڈ کو انشتہ اور عویسوا سے نکالنا بہت جروری ہے اس لیے پی ایم سوامیت ویوجنہ گاؤں کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بہت بڑی طاقت بننے جا رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں جب کسی چیز پر آپ کا حق ہوتا ہے تو کتنی شانتی ہوتے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے میں سفر کریں آپ کے پاس ٹکیٹ ہو پر آپ کے پاس ریزرویشن نہ ہو تو آپ کو لگاتار چنتہ رہتی ہے ڈیبے میں سے کب نیچے اتار کر کے کسی اور میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس ریزرویشن ہو تو آپ ریل ٹکیٹ اور ریزرویشن آنام سے بیٹھ سکتے کتنا ہی بڑا کوئی تیس مار کھا جائیں کتنا ہی بڑا کوئی دھنی بیکتے آ جائیں آپ حق سے کہ سکتے کہ میرا یہ آرکشن ہے اور میں یہ اس کے بہت درگامی پرنام ہونے والے مجھے خوشی ہے کہ سری براد جی کے نیت پرطو میں مد پردیش لین ڈیجیٹائزیشن کے معاملے میں اگرنی راج بن کر اُبھرا ہے چاہے ڈیجیٹال ریکارڈ کا دائرہ بڑھانا ہو یا پھر ریکارڈ کی پالیٹی ہو ہر پہلو میں مد پردیش پرسونسنی کام کر رہا ہے ساتھیوں سوامیت و یوجنہ صرف کانونی دستاویت دینے کی یوجنہ بھر نہیں ہے بلکہ یہ آدھونی ٹیکنالوجی سے دیش کے گاؤں میں وکاس اور ویسواس کا نیا منطر بھی ہے یہ جو گاؤں محلے میں اوڈن کھٹولا اوڈ رہا ہے جس کو کوئی گاؤں وارے چھوٹا ہیلکاپٹر کہہ رہے ہیں یہ جو ڈرون اوڈ رہا ہے وہ بھارت کے گاؤں کو نئی اوڈان دینے والا ہے ڈرون بیجیانک وزی سے گروں کا نقصہ کھیچ رہے ہیں بینہ کسی بھیجباو کے پروپٹی کی نشان دی کر رہے ہیں ابھی تک دیش کے قریب ساٹھ جلوں میں ڈرون نے یہ کام پورا کر لیا اس سے سٹی لینڈ ریکارڈ اور جی آئی ایس میپ کی وجہ سے اب گرام پنچائتوں کو گرام پنچائت کے ڈیولپنٹ تان کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی بھائی اور بہنوں سوامی تو یوجنا کے جو لاب آج دکھ رہے ہیں وہ دیش کے ایک بہت بڑے ابیان کا حصہ ہے یہ ابیان ہے گاؤں کو گریب کو آتما دیر بھر آرث روپ سے اور مجبوط بنا لے اور ابھی ہم نے سنا پمن جی کو تین مہنے میں کتنی بڑی تانکت آگئی خود کہ ہی تو گھر تھا کاغ ج کاغ بھاو تھا کاغ جا گیا جن کی بدل گئی ہمارے گاؤں کے لوگوں میں بھرپور سامرت ہونے کے باوجود انہیں دکھت آتی رہی ہے شروع آتی سمادھان کی ایک طرح کے لانچنگ پیڑ کی گھر بنوانا ہوتا تھا تو ہوم لون کی دکھت بیع پار شروع کرنا ہوتا تھا تو پونجی کی دکھت کو بڑھانے کا کوئی آئیڈیا ہو ٹیکٹر خرید نہ ہو کچھ اوزار خرید نہ ہو کوئی نئی کھیتی کرنے کا بیچار ہو تو اس میں بھی شروع کرنے کے لئے پیسے کی پریشانی پروپرٹی کے پیپر نہ ہونے کی وجہ سے بینکوں سے انہیں آسانی سے لون بھی نہیں ملتا مجبوری میں بھارت کے گاؤں کے لوگ بینکنگ بیوستہ سے بہار کے لوگوں سے ہی کرد لینے کے لئے مجبور ہو گئے بینکنگ بیوستہ سے ہی وہ بہار ہو گئے میں نے وہ تقلیب دیکھی ہے جب چھوٹے چھوٹے کام کے لئے کسی گریب کو کسی تیسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا بڑھتا ہوا سود ان کے جیون کی سب سے بڑی چنتہ بن جاتا تھا مسکل یہ کہ ان کے پاس کسی تیسرے سے کرد مانگنے کے علاوہ کوئی وکل بھی نہیں تھا وہ جتنا لوٹنا چاہے لوٹ سکتا تھا کیونکہ مجبوری تھی میں دیش کے گریبوں کو گاؤں کے گریبوں کو گاؤں کے نوجوان کو اس دوس چکر سے بھی بہار نکال چاہتا سوامی تو یوجنا اس کا بہت اہم آدھار ہے پروپٹی کار بننے کے بعد اب گاؤں کے لوگوں کو بینکوں رہتا ہے دربل مدرہ یوجنا روپیہ کی راشی مدرہ یوجنا کے تحت لوگوں کے پاس پہنچی ہے اسی راشی کے لیے پہلے انہیں کسی تیسرے کے پاس جانا پڑتا تھا جاندہ سودھ کے دوسر چکر میں پسنا پڑتا تھا ساتھیوں بھارت کے گاؤں کی آرثی شمتہوں کو بڑھانے میں بہت بڑی بھومی کام ہماری ماتائے بہنیں ہماری مہلا شکتی کی بھی ہے آج دیش بھر میں لگ بھر ستر لاکھ سے جاندہ سیلپ ہیلپ گروپ ہے جن سے لگ بھر آٹھ کروڑ بہنیں جڑی ہیں اور یہ جاندہ تر گاؤں میں ہی کام کر رہی ہے ان بہنوں کو جن دن خاتوں کے مادیم سے بینکنگ سسٹم کے ساتھ تو جڑائی گیا ہے بینہ گارنٹی رن میں بھی کافی بڑوتری کی ہے حالی میں سرکار نے ایک اور اہم نرنے لیا ہے ہر سیلپ ہیلپ گروپ کو پہلے جہاں دس لاکھ روپی تک بینہ گارنٹی کا رن ملتا تھا اب یہ سیما بٹھا کر دو گنی یعنی دس لاکھ سے بس لاکھ کر دی گئی ہے بھائی اور بہن ہمارے گاؤں کے بہت سے ساتھی آس پاس کے شہروں میں جا کر رہی پٹری کا بھی کام کرتے ہیں انہیں بھی پی ایم سوان ادھی یوجرہ کے مادیم سے بینک سے لون لینے کی سویدہ دی گئی ہے آج پتیس لاکھ سے زیادہ ایسے ساتھیوں کو بینک سے لون مل بھی چکا ہے اب انہیں بھی اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھیوں آپ ان ساری یوجنہوں کو دیکھیں تو لکش یہی ہے کہ پیسے دینے کے لیے جب سرکار ہے بینک ہے تو گریب کو کسی دوسرے تیسرے کے پاس نہیں جانا پڑے وہ جمانہ دیش پیچھے چھوڑ آیا ہے جب گریب کو ایک ایک پیسے ایک ایک چیز کے لیے سرکار کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے اب گریب کے پاس سرکار خود چل کر آ رہی ہے اور گریب کو سسکت کر رہی ہے آپ دیکھ 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 کرونا کال میں مشکل بڑھی تو سرکار نے خود سامنے ہو کر کے اسی کروڑ سے ادھگ لوگوں کے لیے مبت انات سنی چیت کیا ایک ایک بھی گریب احسان ہو کہ جس کے گھر میں چولا نہ جلے اور اس میں مدد پردیش کے کسانوں کا تو یوگدان ہے ہی ہے ان کا پریشن بھی ہے گریب کو مقت ان دینے کے لیے قریب قریب دو لاک کروڑ روپیے سرکار نے خرچ کیے ہیں آئیش مان بھارت یوجنہ کے تحت بھی جو مقت علاق کی سویدہ گریبوں کو ملی ہے اس نے گریبوں کے چالیس سے پچاس ہزار کروڑ روپیے بچائے ہیں جن آٹھ ہزار سے زیادہ جن اوسدی کندروں پر سستی دوائیاں مل رہی ہیں اس سے بھی گریبوں کے سیکڑ کروڑ روپیے کھرچ ہونے سے بچے ہیں مشن ایندر دھنیش میں نئے ٹکے جوڑ کر ٹکا کرام بھیان کو جادہ سے جادہ گریبوں تک پہنچا کر ہم نے کروڑوں گرب بطی مہلاؤں کو بچوں کو انیک بیماریوں سے بچایا ہے یہ سارے پریاس آج گاؤں کے گریب کے جیب میں پیسے بچا کر اسے مجبوری میں سے بہار نکال رہے ہیں سمبھاون کے آقاس سے جوڑ رہے ہیں اور مجھے بسواس ہے سوامیتو یوجنہ کی طاقت ملنے کے بعد بھارت کے گرامی نرط ووستہ میں بکاس کا ایک نیا ادھائی لکھا جائے گا ساتھیوں بھارت میں ایک پرمپرہ جیسی رہی ہے کہ آدھونک ٹیکنیلوجی پہلے شہروں میں پہنچتی ہیں اب پھر وہ گاؤں تک جاتی ہے لیکن آج دیس نے اس پرمپرہ کو بدلنے کا کام کیا ہے جب میں گجرات کا مکہ منتری تھا تب وہاں بھی جمین کی جانکاری آن لائن کرنے کی شروعات کی گئی تھی سرکار تقنیق کے جریے گاؤں تک چل کر جائیں اس کے لیے ایک گرام سیوہ شروع کی گئی تھی لوگوں کی سمسیاں کے سمادھان کے لیے گجرات کے سواگت نام سے پہل بھی کی تھی جو آج بھی ایک ادھارن ہے اسی منتر پر چلتے ہوئے آج دیش یہ سنیشت کر رہا ہے کہ سوامیت و یوجنہ اور ڈرون ٹیکنالوجی کی طاقت سے پہلے بھارت کے گاؤں کو سمرد کیا جائیں ڈرون ٹیکنالوجی کم سے کم سمائے میں مسکل سے مسکل کام سٹک طریقے سے کر سکتے ہیں ڈرون وہاں بھی آسانی سے آ جا سکتا ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا گر کی مپنگ کے آلاو پورے دیش کے جمین سے جوڑے ریکار سروے ڈیمارکیشن جیسی پرکیہوں کو ادھیک پربھاوی ڈرون بہت کام آنے والا ہے مپنگ سے لے کر ڈیجانسٹر مینجمنٹ کھیتی کے کام اور سرویس ڈیلیوری میں ڈرون کا اپیوگ اب بیاپک ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی بی پہ اخبار میں دو دن پہلے ہی منی پور میں ڈرون سے ایسے کشیتروں تک کورونا کے ٹکے تیجی سے پہنچ آئے گئے جہاں انسانوں کو پہنچنے میں بہت دیر لگتی ہے ایسے ہی ابھی گجرات میں ڈرون کا اپیوگ کھیت میں یوریا کے چھڑکاؤ کے لیے کیا گیا ہے بھائی اور بہنوں ڈرون ٹیکنولوجی سے کسانوں کو مریجوں اس کے لیے حالی میں انیک نتیگت مرنے لیے گئے آدھون ایک ڈرون بڑی سنکھا میں بھارت میں ہی بنے اس میں بھی بھارت آتمن نیربر ہو اس کے لیے پی ایل آئی سکیم بھی گوشت کی گئی ہے آج میں اس اوسر دیش کے پریشت مہ بھائی گانی کو انجینئر ہو سوپویر ڈیولپر اور سٹارٹ اپ سے جڑے یواؤ کو کہوں گا کہ بھارت میں کم قیمت والے اچھی quality کے ڈرون کے نیرمان کے لیے آگے آئیں یہ ڈرون بھارت کے بھاگے کو آسمان کی نئی اوچائی پر لے جانے سامر تھ رکھتے ہیں سرکار نے بھی تائی کیا ہے کہ بھارت یہ کمپنیوں سے ڈرون اور اس سے جڑی سیوائیں کھری دی جائے گی اس سے بڑی سنکھا میں دیش ویدیش کی کمپنیوں کو بھارت میں ڈرون نیرمان کو پروتسان بھی لگا جس سے نئے روجگھار بھی بنیں گے ساتھیوں آج کا عمرت کال یعنی آنے والے پچیس ورس گاؤوں کے آرث سامرت سے بھارت کی وکاس آترہ کو سسکت کرنے کے ہیں اس میں ٹیکنولوجی سے جوڑا انفرسکچر بہت بڑی بھومی کا نبھانے والا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ آج گاؤں کے یواؤں کو نئے اوصروں کسانوں کو کھیتی کی نئی تقنیق نئی فسلوں نئے باجار سے جوڑنے میں موبائل فون آج بہت بڑی سبیدہ بن چکا ہے آج بھارت کے گاؤں میں سہروں سے بھی جیادہ انٹرنیٹ یوزر ہیں اب تو دیش کے سبی گاؤں کو اپٹیکل فائبر سے جوڑنے کا ابھیان بھی تیجی سے چل رہا ہے بہتر انٹرنیٹ سبیدہ سے کھیتی کے علاوہ اچھی پڑائی اور اچھی دوائی اس کی سبیدہ گاؤں کے گریب کو گھر بیٹے ہی سلب ہو سمبغ ہونے وادہ ہے ساتھیوں ٹیکنالوجی سے گاؤں کو ٹرانسفرم کرنے کا یہ ابھیان صرف آئی ٹی یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک اسیمیت نہیں ہے دوسری ٹیکنالوجی کا بھی بھرپور اپیو گاؤں کے وکاس پہ کیا جا رہا ہے سور ارجہ سے سنچائی اور کمائی کے نئے افسر بھی گاؤں کو سلب کرائے جا رہے ہیں بیچ سے جڑی آدھون ریسرچ سے بدلتے موسم اور بدلتی ڈیمانڈ کے انسار نئے بیچ کسانوں کو اپلکد کرائے جا رہے ہیں نئے بہتر ٹکوں میں پشووں کے سواست کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے ہی سارتھک پریاست وں آنائیں گے گاؤں سوسکت ہوگا تو مدی پردیش بھی سوسکت ہوگا بھارت بھی سوسکت ہوگا اسی کامنا کے ساتھ آپ سبھی کو پھر سے بہت بہت شک کامنا ہے کل سے نوراتری کا پویتر پروہ آرمب ہو رہا ہے یہ شکتی شادنا آپ سب پر آسیر بات بن کر آئے دیش کورونا سے جند سے جل مطح ہم بیس کورونا کال میں ساودھانی بھرت ہوئے اپنے جیون کو بھی آگے بڑھاتے رہے جیون کو مستی سے جیتے رہے اسی شک کامنا وں کے ساتھ بہت بہت دنیواز